ایمان نہیں ہے اس لئے حتیٰ کے بعد علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں بعض کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے اس لئے کہ وہ آمال سالحہ اس کے نہیں اور آمال سالحہ کیا ہوتے ہیں آمال سالحہ وہ ہوتے ہیں اللہ جس پہ راضی ہو اور جس کی تفصیل شریعت محمدیہ علیہ السلام میں موجود ہو ان آمال پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس لئے بہت انسان اسی بات میں نہ رہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں مسلمان بجب ہمارا ایک عمل بھی مسلمان والا نہیں ہے تو صرف زبانی دعوے کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ بھی تو بتلا ہے جو مسلمان جو ہیں اللہ نے جو حکم دیئے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں حضور پاک نے جو آمال فرمائے ہیں دکھائے ہیں ان پہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں تو صرف دعوے کرنے کا کیا فیدہ ایسے دعوے تو منافق بھی کرتے تھے کہ ہم ماندار ہیں اور حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اپنی محبت کے اظہار بھی کرتے تھے لیکن دل خالی ہوتے تھے اس لئے یہ مفسر فرماتے ہیں کہ جو عام مومن ہیں عمل اچھے کرتے ہیں اللہ کی رضا والے ان کے لئے اللہ صالحین کے دلوں میں محبت اور مودت ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہر اچھا آدمی ان سے محبت کرتے ہیں ہر صالحین کی ان سے مودت ہوتی ہے اور یہ ایسا عمر ہے جس پر کوئی شعور نہیں ہے کوئی انکار نہیں ہے امام احمد رحمد اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی یہ حضرت ابی حریرہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلا شخص کو محبوب رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو پھر حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ بھی اعلان بھی کر دو سمی نادی فی اہل السماء آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انہیں احب فلان ان اللہ احب فلان اللہ فلا بندے کو محبوب رکھتے ہیں تم بھی محبت کرو پھر آسمانوں والے بھی یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اس کے لئے قبول لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ سب اس سے محبت کرتے ہیں اور اگر اللہ کسی بندے سے نراض ہیں جبریل کو فرماتے ہیں کہ مجھے فلا بندے سے میں بغض کرتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو تو جبریل اللہ السلام بھی اس سے بغض کرتے ہیں پھر آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ان اللہ یبغض فلان فابغضوہ اللہ تعالیٰ فلان سے بغض فرماتے ہیں تم سب بھی اس سے بغض کرو پھر آسمانوں والے بھی اس سے بغض کرتے ہیں پھر وہ بغض زمین میں بھی ڈال دے جاتے ہیں کہ زمین میں جتنی مخلوق ہے سب اس سے بغض کرتی ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کے دل میں بھی ڈالتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں کے لئے دعائیں کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے رحمت مانگتی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی اہل اللہ گزرے ہیں اولیاء اللہ گزرے ہیں ائمہ محدثین گزرے ہیں ائمہ فقہاں گزرے ہیں ان سے ہر بندہ محبت کرتا ہے آخر کیا وجہ ہے اللہ نے محبت ڈالی ہے نا دل میں کہ جب بھی نام لے گا تو کہاں رحمت اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام شافی رحمت اللہ امام مالک امام احمد بن حنبر رحمت اللہ امام بخاری امام مسلم محدثین مجتہدین سب پر ہر بندے کے موں سے یہ نکلے گا کہ رحمت اللہ مرنہ عبدالجبار غزنوی اہل حدیث کے بڑے علماء میں گزرے ہیں ان کے ایک ساتھ کے مدرسے میں ایک شخص ہے مسجد میں امام بھی تھا اور وہاں پڑھتا بھی تھا عبدالعلی اس کا نام ایک دن وہ آیا اور آکے حضرت عبدالجبار غزنوی حالکہ وہ اس کے استاد بھی تھے آکے کہنے لگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو تو صرف ستارہ حدیثیں ہی آتی مجھے تو سو حدیث ہی آتی ہے میں امام ابو حنیفہ دیانہ بہتر ہوں ان کو ستارہ حدیثیں ہی آتی تھی حضرت نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا جب وہ جانے لگا تو آپ نے طلبہ سے فرمایا کہ جس مدرسے میں یہ پڑھتا ہے اس کو کہو اس کو نکال دیں مدرسے سے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو چند دن گزرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ مرتد ہو گیا وہ عیسائی ہو گیا اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا تو طالبوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ رکھا کہ اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا انہوں نے فرمایا جب اس نے یہ بات کی تھی نا یمان ابو حنیفہ کے خلاف تو فوراں نے ایک حدیث میں میری نظر پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں تو جنگ کرنے والا سب سے پیاری چیز پر چھینتا ہے تو اس کے بعد ایمان تھا اللہ نے چھین لیا یہ ہے حضرت عبدالجبال اسی لیے جو بڑے لوگ تھے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بی بی زبیدہ حارون الرشید کی اہلیہ جو تھی بی بی جو تھی وہ رات کو محل کی چھت پہ کھڑی تھی صبح ہونے سے پہلے یا نماز کے بعد فوراں یعنی ہوا کے لیے اوپر چلی جاتی تھی محل اونچے تھے ہوایں بڑی اچھی لگتی تھی تو بی بی نے دیکھا کہ بغداد کے لوگ جو ہے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں گھروں سے بوڑے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں بچے ہیں انہوں نے کہا بہت نہیں کیا ہو گیا وہ بھی چیری ڈر گئی نیچے آئی تو حارون اور رشید سو گئے تھے لیکن بی بی تھی اس سے برداشت نہیں ہو سکا اس نے ان کے بیڈروم میں کمرہ خاص میں جا کے اٹھایا ان کو جگایا انہوں نے کہا تم سو رہے ہیں اور بغاوت ہو گئی ہے آپ کے ملک میں ساری مخلوق بغداد کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے تو حارون اور رشید مسکرائے اور فرمایا زبیدہ میں اتنا بے خبر بادشاہ نہیں ہوں کہ مجھے اپنے ملک کا پتہ نہ ہو یہ بغاوت نہیں ہے امام ابو یوسف آ رہے ہیں لوگ اس تقبال کے لیے جا رہے ہیں تو بی بی کے موں سے بھی نکلا ہوتے ہیں کہا حارون پھر اس ملک کا بادشاہ بھی ابو یوسف ہے تم نہیں ہو تمہارے تقبال کے لیے تو سپاہی پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں تو اصل بادشاہت وہ ہے جس کی دلوں پہ حکومت ہے کہ لوگ خود بخود بھاگ کے اس کے تقبال کے لیے جا رہے ہیں امام حمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کہا جب جنازہ اٹھا ہے اس کے جنازے کو دیکھ کر اسی ہزار غیر مسلمیوں تھے انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا انہیں کہا اتنی اللہ کی مخلوق اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ مذہب حق ہے اور یہ صحیح لوگ یعنی جنازے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اچھا کتنے بادشاہ مر گئے آج کوئی جانتا ہے کتنے بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے چودری اور بڑے بڑے پنے خان مر گئے ہیں کوئی کو پتہ ہی نہیں اور کتنے بڑے دولت مند فیران حارون قارون اور شداد مر گئے سب کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ وجہ کیا ہے آخر لیکن ان کا جب نام آتے ہیں سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اب دیکھیں نا کوئی بندہ عام جاہل بھی ہو نا اس کو کو حضرت حسین تو کہہ رضی اللہ عنہ بلکہ باتو علیہ السلام بھی کہہ دیتی ہے انہیں کہ وہ پیغمبر کا لقب ہے آپ نبی تو نہیں ہیں نا آپ کا بڑا شان ہے لیکن صاحبی ہے تو لیکن یزید کا نام ہے چاہے نہ بھی جانتے ہوں گے یزید کون ہے کہیں گے یزید پلید یزید ملعون یزید لانتی اس لیے یعنی یہ ایک اتفاق ہے کہ اللہ جب محبت ڈالتے ہیں تو سب کے دل میں محبت ہوتی ہے انہیں آپ نے دیکھے نا کیوں لوگ اولیاء اللہ کو جا کے ملتے ہیں ان کے قدم پکڑتے ہیں ان کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ان کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی کپڑا چوم رہا ہے کوئی وجہ کیا ہے کتنے بڑے خان گذر جاتے ہیں عمر والے کسی کو چومہ ہے آپ نے اللہ دبارک و تعالی رحمت فرقائے ہمارے ملک کے ایک سے مخدوم الملک کا ان کو خطاب ملا تھا بہت بڑے آدمی تھے تو ہمارے اپنے ذریعے کے تھے وہ ایک دفعہ آئے تو والے صاحب کا صبح کا درس والے صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے عقیدت رکھتے تھے والے صاحب کا درس جب ختم ہوا تو وہ آ کے کہنے لگے اور کسی نے کہا کہ حضرت مخدوم الملک صاحب آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اٹھ کے کم سے کم اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں اتنا قریب تو مل لیں انہوں نے فرمایا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہے ہیں میں کیا کروں کہنے والے جو تھے اللہ بخش قادری پروفیسر تھے انہیں کتاب بھی لکھی تھی اس میں بھی انہیں یہ ذکر کیا اس نے کہا تھا کہ حضرت آپ کے علاقے کی ہیں انہوں نے کہا یار میں مخدوم الملک کو کیا کروں اور انہوں نے کہا دیکھو ابھی میں جب کھڑا ہوں گا دیکھیں میرے جوتی اٹھانے کے لئے کتنے لوگ آتے ہیں اور تیرے مخدوم صاحب کے جوتی تیرے بغیر بھی کوئی اٹھاتا ہے تمہیں دو پیسے دیتا ہے اس لئے اٹھاتے ہو میں کیوں ملنے کے لئے جاؤں مجھے کیا ضرورت پڑی مخدوم صاحب کے میں اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں مخدوم صاحب خیر آئے اور ملے بعد میں انہوں نے دعوت بھی کی لیکن حضرت نہیں گئے انہوں نے کہا میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے جب میرا غریب سا مدرسہ تھا اور ہمارے پاس کوئی ضرائع بھی نہیں تھے وہاں میں تیرے پاس کبھی چندہ لینے آیا تھا کہ آج میں تیرے گھر میں کھانا کھانا ہوں گا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علامت ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں اللہ یا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں دعا دے اب آپ دیکھ لیں حضرت علی حجویری ہیں حضرت بہاود دین زکریہ ہیں حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء ہیں حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ ہیں کتنے ہیں بڑے بڑے لوگ گدر گئے لیکن آج بھی ان پر کروڑ رحمتیں ہوتے ہیں اسی کو دیکھ رہے ہیں حضرت ابن قصیر رحمت اللہ علیہ کو یعنی کون سا مدرسہ ہے دین کا جس میں ابن قصیر نہ پڑی جاتی ہو اور جب بھی پڑی جائے گی سب کہیں گے رحمت اللہ ہے تو یہ قبول کی علامت ہے قبول کی نشانی ہے کہ جس کو اللہ اپنا بنا دیتے ہیں اس کے بارے میں حکم دے دیتے ہیں تاکہ مچھلیوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں اسی لیے جب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے حکم دیا تو ساتھ یہ بھی حکم دیا خبردار یونس میرا محبوب ہے میرا نبی ہے اس کو تکلیف نہیں دینی ہے بس ہم امتحان میں آگئے ہیں اس کو آپ نے پیٹ میں رکھو سہر سہر کراؤ گھوماؤ پھراؤ لیکن تکلیف نہیں دینی ہے اور یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام احمد نے امام بخاری سب نے روایت فرمائی ہے اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے رات دن اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی یاد بھی مشغور رہتا ہے فلا اسی طرح ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جبریل فلانا بندہ جو ہے وہ میری رضا دھون رہا ہے بتا دو کہ میں نے اس پر اپنی رحمت کر دی ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہیں اور اس کو سچی زبان سچی بات کرنے کی توفیق دیتی ہیں اور اللہ پاک ان کے لیے بہتر سے بہتر رزق کا بھی انتظام فرما دیتی ہیں جب بندہ اپنے دل سے اللہ کی طرف افرجو کر لیتا ہے تو اللہ بھی لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتی ہیں اس کو محبت ملتی ہے حضرت عثمان فرما کرتے تھے بندہ خیر کا عمل کرے تو اللہ رحمت کی چاتر اڑاتے ہیں اور برائی کا عمل کرے تو اسی طرح پھر سزا دیتے ہیں فرما دیتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ایسی عبادت میں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں جب بھی ان کو دیکھا جاتا تھا وہ نماز میں ہوتے وکان ابر داخل ان مسجد آخر خارجن سب سے پہلے مسجد میں آنے والے وہی ہوتے اور سب سے آخر میں نکلنے والے وہی ہوتے مسجد سے جب لوگوں کے پاس گزرتے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ریاہ کرتا ہے فَاَقْبَلَا نَفْسِ افْقَارَ لَا عَرَانِيَ اَذْكُ إِلَّا بِشَرْمْ فَالْعَجْرَنَا عَمَلِي قَانَ لِكُلَّهُ لِلَّا عَدَوْ جَلَّ انہیں کہا اس کے باوجود مجھے لوگ برائی سے یاد کرتے اچھا آج کے بعد میں اپنا ہر عمل بس خالص صرف اللہ کے لئے کروں گا فَلَمْ يَزِدْعَ لَا عَلَىٰ انْقَلْ لَبَنِيَتَهُ وَلَمْ يَزِدْعَ لَا مِنَّذِي قَانَ يَعْمُ اس قام عمل وہی کرتا ہے لیکن نیت ابھی یہ ہو گئی کہ اللہ کے لئے ہے فَاَقْعَنِ مَرْبَادِ بِالْقَوِي قُلْهِ رَحِمُ اللَّهُ خُلَانًا جب لوگوں کے ساتھ گزرتے تو وہ کہتے اللہ اس پہ رحمت کرے جب یا کرتا تھا سب لعنت بھیجتے تھے جب خالص عمل اللہ کے لئے کیا تو اللہ کی طرف سے بندوں کے دل میں بھی محبت آگئی